ہلو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بریڈ سے رسملائی کیسے بناتے ہیں یہ بہت ایزی اور جھٹ پڑ بن جانے والی ریسپی ہے تو چلیے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ کے کچھ سلائس لیے ہیں اور آپ کو سوفٹ بریڈ لینی ہے مطلب فریش بریڈ ہونی چاہیے بہت ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو بس ہم لوگ اس کو کٹ کر لیں گے میرے پاس یہ گلاس ہے اس سے میں نے اس کو کٹ کیا ہے آپ کو پاس جو بھی کٹر ہو اس طرح سے آپ جس شیپ میں چاہے کر سکتے ہیں میں نے اس شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے اسی طرح سارے سلائس ہم کٹ کر لیں گے لیجے ہمارے سارے سلائس کٹ ہو گئے ہیں اور جو کنارے بچیں ان کو پھیکنا نہیں ہے اس میں ہم لوگ بریڈ کرمز کے لیے یوز کر لیں گے یا پھر اس کو ایسے توڑ کر اس کو بریڈ پکوڑا کے لیے جیسے بیسن میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لیں گے ایک اچھا سناکس بھی بن جائے گا اس سے تو چلیے آگے کا پروسس دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور بس اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ہم نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ دودھ جو ہم ڈالے تو اس میں چپکے نہیں گنا رہے بس ہم یہاں پر تین کپ دودھ لیا ہے ہم نے یہ آدھا کلو سے زیادہ ہی ہوگا اور اس کو ایک بوائل آنے تک ہم لوگ کک کریں گے دیکھئے اب اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اور جو کنارے کنارے جو ملائی نکل رہی ہے اس کو ایسے سائیڈ میں لگاتے جائیں گے اور اس کو چلاتے جائیں گے بس یہاں پر ہم نے دودھ تھوڑا زیادہ اس لیے لیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر کوئی بھی کھویا ماوہ یا آراروٹ کا یوز نہیں کر رہے ہیں سیمپل ہم کو بس اسی سے بنائیں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیا ہے اب دوسرے برطن میں تھوڑا سا دودھ لے کر اس میں شگر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ہم لوگ آگے یوز کریں گے تب ہم اس کو بتائیں گے آپ کو اب ادھر دودھ دیکھئے بوائل ہوتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے اور اس کی دیکھئے کونٹیٹی بھی کچھ کم ہو گئی ہے اور میں نے یہاں پر الائچی پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اس سے اچھے اس میں فلیور آ جائے گا اور یہ تھوڑے نٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر ہی مکس کر دیں گے پہلے سے مکس کر دی تو اس میں اچھے سے پک جائے گا اور بہت اچھا فلیور اس کا آتا ہے میں نے یہاں پر بادام اور کاجو کا یوز کیا ہے آپ کے پاس پستہ ہو تو ضرور ڈالیے گا پستے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے دیکھئے اب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں کر آ جاتا ہے اب یہی پر ہی ہاف کپ شگر ڈال دیں گے کیونکہ رسملائی میں بہت زیادہ مٹھاس اچھی نہیں لگتی ہے سب چیز کو یہی پر ڈال کر اچھے سے کوک کر لیں گے جس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے نٹس کا اور مٹھاس کا بھی اور جو ہم نے یہ سرپ بنایا تھا دو دو شگر کا اس کو اب یہاں پر بریٹ اس میں ڈپ کر کر کے رکھ دیں گے ایسے دیکھئے اگر آپ کے پاس یہاں پر کھووا ہو یا خوش تو آپ دونوں بریٹ کے بیچ میں لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے اس کو میں نے تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے آپ پہلے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیجئے گا روم ٹمپریچر پر پھر اس پر ڈالیے گا گرم گرم مٹ ڈالیے گا اور اس کو بس گارنش کر دیں گے اور اس کو فریز میں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس کو ملتے ہیں آپ سے دیکھئے اب یہ فریز میں ہم نے رکھ دیا اور یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی ہوتا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح بنائیں اور کامیٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا انسٹنٹ اگر آپ کو ڈیزرٹ کھانے کا دل چہرہ ہے تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے اب اس کو ضرور ٹرائی کریں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی بائی